یو پی میں نائی مکھے منتری کے نام کا اعلان کیسے سسپنس تھرلر کے کلائمیکس کی طرح ہوا گورکپور کے سانسرد اور گورکنات مندر کے مہمتہ دتنات سی ایم پت کی ریس میں کہیں نہیں دکھ رہے تھے انہیں اچانک گورکپور سے دلی بلایا گیا اور دلی سے لکنوں بھیج کر بی جے پی آلہ کمان نے ستہ کی کمان سوپ دی یو پی میں بی جے پی کے ویتھائک دل کا نیتا چننے میں یہ سنسنی خیز امت پھر چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیں میں ہوا آج صبح تک یہ مانا جا رہا تھا کہ کینڈیر سنچار اور ریل راجے منتری منوت سنہا کا یو پی کا مکھے منتری بننا لگ بگتے ہیں موڈی کے بھروسے مند منوت سنہا سی ایم پت کی ریس میں ہونے سے انکار تو کر ہی رہے تھے لیکن بارہ نسی میں کاشی وشونات مندر کال بھیرہ مندر اور سنکت موچن مندر میں ان کے پوجا کرنے کو اس بات کا سنکیت مان لیا گیا کہ اب صرف ابچارک اعلان ہی باقی ہے دوپہر ہوتے ہوتے اچانک سے خبر آئی کہ مہنتہ دتنات کو دلی بلایا گیا ہے لکنوں میں بی جے پی کے ویدھائکوں کی بیٹک شروع ہونے سے پہلے ہی یہ خبر پکی ہو گئی تھی کہ دتنات ہی یو پی کے اگلے مکھے منتری ہوں گے کتر ہندو وادی چھوی کے نیتہ دتنات کا نام چوکانے والا تھا کیونکہ لگاتار پانچ بار سے سانسرد دتنات کو سرکار یا سنگٹھن میں کام کرنے کا کوئی انبہم نہیں ہے سب کو لگ رہا تھا کہ یو پی جیسے بڑے راجع کی کمان سرکار یا سنگٹھن چلانے کا انبہم رکھنے والے کسی نیتہ کو سوپی جائے گی اسی لیے سب سے پہلے گریمنٹی راجنات سنگھ کا نام آگے بڑھا راجنات سنگھ کے صاف انکار کرنے کے بعد کیشب پرساد مورے کے نام کی چرچہ شروع ہوئی لیکن امید شاہ اور موڈی سے ملنے کے بعد کیشب پرساد مورے نے خود کہہ دیا کہ انہیں اگلے سی ایم کا نام چننے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے پھر تیزی سے نام آگے بڑھا ہے ریل راجع منتری منوت سنہا کا بیچ بیچ میں یو پی بی جے پی کے مہا سچے سوطنت دیف سنگھ پٹیل کا نام بھی چرچہ میں آتا رہا جنہیں موڈی امید شاہ کری بھی مانے جاتا ہے لیکن آم چرچاؤں سے بلکل اُلٹ فیصلہ کرنے کے لیے مشہور موڈی نے اس بار بھی سب کو چوکایا اور مہنطہ دیتینات کو یو پی کا مکہ منتری بنا کر ساف کر دیا کہ سرکار اور راجعنیتی میں وہ ایسے پریوک بھی کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم آپس میں ہم سینئر دوگ بھی بیٹھے تھے آپس میں چرچہ بھی کیا ہے پوچھ ساچ بھی کیا ہے جن سے پوچھ ساچ کرنا ان سے اس کے بعد ہم وضائق در کا بیٹک برائیا وضائق در کا بیٹک میں سبھی نیو 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 آشید سو دسیا اُن کا سمکش میں مہن پریوکش کے روپ میں پرستاؤ رکا ہے جس پرکریہ میں لوگوں کو میں نے انڈول کیا کوئی بھی کسی کا نام پرستاؤ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر وہاں پارٹی کا ایک ورسٹ بیدھائی بہت سب سے سینئر سری شریش کرنا جی نے سریمان نا یوگی آلیتنا جی کا نام کا پرستاؤنا رکھا ہے ہمارا جو پارٹی کا ویدی بیدان ہے اس کا انسار پوچھا یوگی جی کا نام آیا تو جب یہ بیجے پی ویدھائک دل کی بیٹھک چل رہی تھی باہر نارے بازی ہو رہی تھی لوگ بھون کے کی یو پی میں رہنا ہوگا تو یوگی یوگی کہنا ہوگا کیا بیجے پی نے بھی سمجھ لیا ہے کہ 2019 اگر جیتنا ہوگا تو یوگی یوگی ہی کہنا ہوگا اسی پر ہم بڑی چرچہ کریں گے بڑی بحث میں میرے ساتھ ایک بڑا پینل جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتا پریم شکلہ جی ہوں گے جیتو پٹواری جی جو کی کانگریس کا پخش رکھیں گے پربکتہ کانگریس ہے سنجیف مشرا جی پربکتہ ایس پی مولانا انسا دازا یہ بی ایس پی کے سپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امبیکان انسہائی جی جو کی ورش پترکار ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے مینجنگ ایڈیٹر رانے یشون جی ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ گراون رپورٹس دینے کے لیے صبح سے ہی جو جھٹے ہوئے ہیں اروند ہمارے ساتھ اس وقت لخناوں سے جڑ رہے ہیں سب سے پہلے پریم شکلہ جی مجھے یہ بتائیں کہ سنگٹھن یا پھر پرشاسنک انوبھاب عمومن یہ مانا گیا ہے پھر کس کرائیٹیریا پہ کیا سوچ کر انہیں ملکھے منتری بنایا جا رہا ہے اتر پردیش کا دیکھیں آدھرنی دیویدر فنڈوی جی جو مہاراست کے ملکھے منتری بڑھے ان کے پاس بھی کوئی پرشاسنی کاربھو نہیں تھا آدھرنی یہ ہوئی عدیتنات جی پانچ بار سانسد رہے چکے ہیں جتنے چناؤں میں تمام چناؤں میں وہ سٹار پرچارک رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردن کی نسٹھا کو لے کے کسی کے من میں کوئی سندھے نہیں ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی جب کسی بھیکتی کے نام پر نترت انہیں مہار لگائی اور اس کو سارے لوگوں نے جو ہے سربانومت سے پورے آپ نے بدھائیت دل میں دیکھا کہ ایک سر میں یوگی عدیتنات جی کے نام پر سہمت ہی ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی پرکار کا کسی کو آچمبیت ہونے کی آوشکتہ نہی ہے یوگی عدیتنات جی اس پیٹ سے آتے ہیں گورکش پیٹھا دیشور ہے وہ جس گورکش پیٹھ ناپ سمپردائی کی پرمپر ہزاری پسات دیویدی کی ناپ سمپردائی کی پستک کو دیکھیں کہ ان سے بڑا جو ہے دھارم نرپیکش سب سے بڑی دھارم نرپیکش ہندووں کے اگر کوئی پیٹھ ہے تو اس میں جس کی گنتی ہوتی ہے وہ گنتی جو ہے گورکش پیٹھ کی ہوتی ہے تو گورکش پیٹھا دیشور کا گورکش پیٹھ کا اپنا ہی بہت بڑا جو ہے گورکپور میں ان کا ودیال ہے ان کے اسپتال ہے اور تمام جو ہے وہ جن کلیان کی یوزنائیں گورکش پیٹھ کے مادیم سے چلتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یوگی عدیتنات جی انبھوئین ہے ایک انبھوئی ویتنی ہے پارٹی کے لگاتار سانسد رہے ہیں سٹار پرچارک رہے ہیں اور ان کے اوپر اسی نے نیتریتو نے بشواس کیا ہے رانہ یشون جی اچمبت ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ انبھو ہے یوگی عدیتنات کا پیم شکلا جی کے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں بہت سارا ترک ہے انہوں نے اپنی بات رکھی ضرور ان سے یہ امید بھی کی جاتی ہے لیکن یوگی عدیتنات کٹر ہندو عدیت چہرہ ہیں بی جے پی کا اور بی جے پی نے ان کو آگے کر کے یہ حسن دیش صاف کیا ہے کہ وہ اتر پردیش جیسے بڑے راج جی میں جو پولرائیزیشن کی راجنیت ہے جو ہندو واد کی راجنیت ہے اس کے ذریعے چلے گی اور اتر پردیش کو 2019 کے لیے ایک بڑے پریوک سالہ کے طور پر استعمال کرے گی بلکل جی تو بٹواری جی آپ اچمبت ہوئے یوگی عدیت ناعت کا نام جب سامنے آیا یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اچلا اپنا نینے ہی ہے ان کو جنتہ نے بہومت دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سوال کھڑا کرنا بہت ضروری نہیں ہے پر ضروری یہ ہے کہ جو کسانوں کا کرج ماپ پہلی کیبینیٹ کی میٹنگ میں کہا ہے اٹھیا سے اجار کروڑ روپے کا کانگریس پارٹی چاہے وہ پہلا نینے ہو جو کسانوں کو آپ نے یہ کہا کہ ہم کسانوں کا بکایا راشی دیں گے وہ پہلی کیبینیٹ میں ہو بھاوی رام نرمی مندر کا نرمان جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ہر بار کہا ہے اچلا وہ بھاوی رام مندر پہلی کیبینیٹ میٹنگ میں یہ بنانے کی گھوشنا کرے اس بھاو کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو بہومت ملا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو کہہ کے یہ جنتہ سے بھاوی رام نرمان جیتو جی یہ کانگریس پارٹی کی رائے آپ نے یہ بولا اجینڈے پہ کیا ہونا چاہیے وہ بار ٹھیک ہے ایک لائن میں بس اتنا بتا دیجئے یوگی عادتی نات کا نام جب فائنل ہوا تو آپ کو کیا چمبہ ہوتا ہے جب آپ ہی نے کہا ابھی رانہ جی نے کہا کہ یوپی میں رہنا ہوگا یوگی یوگی کہنا ہوگا اس بھاو اور اس انتر کو سمجھنے کی کوشش ہے موڈی جی نے کہا تھا کہ ہماری پرموک وکاس کی بات سب کا ساتھ سب کا وکاس اور اب دھارمی کا دھار پر بھاوناوں جیتو جی ایک لائن میں جواب چاہتے ہیں آپ گول 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 چکر گھننی کی طرح ہمیں گمارے ایک قوک ریاکشن سنجیف مشرا جی آپ کا قوک ریاکشن کیا آپ کو جمبا ہوا کیا آپ کو لگتا ہے یوگی آدیتنا جس طرح پریم شکلا جی کہہ رہے ہے کہ ان کو بہت زیادہ لنبا ایکسپیرینس ہے دیکھیں آچل جی اگر اتنا انوبھو ان کا ہے تو ان کا نام تو پہلے گوشت کر دینا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ پریم شکلا جی اتر پردیش کے جنمانس کو آپ نے کیوں اگر اتنے انوبھوی آپ کے پاس لوگ تھے چہرے تھے جن کو آج آپ مکمنتری پت پر سوشوبیت کرنا چاہا ہے یہ تو پہلے ہی آپ گوشت کر سکتے تھے انوبھو بھی تھا ان کو پچ بار کے اگر لوگ صدس رہے تو اس میں پھر تو جواب لیجے جواب لیجے پیم شکلا جی دیکھئے ایسا ہے کہ سماج بار بار ٹی تو ہے نہیں ہے ملائیم سکتا اور اکھلیج سکتا جو ہیں کیا دو ہزار بارہ میں گھوشت مکھ ممتری کے چہرے تھے ایک بات اور دوسرا کیا وہ بدحق چنے گئے تھے دوسری بات دوسری بات کہ ہمارے ہمارا پارلی بینٹری بوٹ کرتا ہے کسی چناؤں میں ہم چہرہ پروڈ کرتے ہیں کسی چناؤں میں پروڈ کرتے ہیں لیکن ایک لوگتان ترک پرکریہ میں جب سارے ویدھائی سر سہمتی سی آدھرنی یوگی آدھت سوئی سوئی ہمارے چہرے کو بھی نہ دیکھے کیونکہ مہدی جی کا چہرہ اتنا ساکھ والا چہرہ ہے جس کے ہاتھ پہ پرس پرس سکر دیں گے وہ سونا ہو جائے گا یہ ویچار دھارہ کا بل ہے 326 سیٹے ملی اور آپ کہاں گئے پتا ہی نہیں چلا ٹھیک ایک واجب سوال جو پریم شکلا جی سے بنتا ہے کہ واقعی یہ ویدھائک دل کا فیصلہ تھا اگر فیصلہ تھا تو پھر باد میں انفرمیشن ملنی چاہیے تھی یوگی آج تانترک پرکریا کا اتب ادھارن ہے رانہ جی آپ کو لگتا ہے پریم شکلا جی سے دو سوال ملنی چوبیس گھنٹے کے بھیتر آپ نے بہت سارے مکھمنٹری تیع کیے آپ نے مہراش میں مکھمنٹری تیع کی آپ نے مکھمنٹری تیع کیا اتنا گرہ پیچ کیا کبھی رہا کیا چوبیس گھنٹے کی بھاگ بھاگ اٹھا پٹک کہی رہی کیا اتنا سسپنس کہی رہا ہے آپ کے بھیتر ایک دباؤ کی راز بھیتی لگاتار صاف دکھ رہی تھی سن لگ رہا صاف دکھ رہا تھا کہ کہ کہیں خیچتان چل رہی ہے ایک آدمی اپنی بات لگاتار منوانے کیلئے دباؤ ڈالے ہوئے ہو سکتا کہ سن 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 چرچ منو 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 بھومنے لگے تھے جو گرہ پیچ رہا جو گہم گہم رہی جو سس پی رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ سب سم 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 رہی مجھے لگتا ہی بھارتی جنت پارٹی کی نا پارلی انٹری بورڈ میں تھا نہ ویدھائی دل میں تھا میڈیا کی سپی بھارتی جنت پارٹی کی ویدھائی دل میں نہ کوئی خیستان ہوئی نہ کوئی ریس ہوئی ایک سنگھا ولوکن کیا جاتا ہے بھارتی جنت پارٹی میں چوہ دور نہیں ہوتی سنگھا ولوکن ہوتا ہے اس لئے سنگھا لوکن میں یوگی آدی تینات جی کو اتن پایا گیا اور ان کا نینے لیا گیا اس کو سمی سوی کھا رہا ہے چناف سے پہلے کیوں نہیں چناف سے پہلے کیوں نہیں ہوا پیم شکلہ جی یہ جواب نہیں دے رہے اتنے فائر بین نیتا تھے آپ کے تو چناف سے پہلے پرلیمنٹری ورڈ ہماری پرکریہ ہے ہم ہم نہیں یہ لوگ تنطر میں یہ آوشک نہیں ہم سنسدی لوگ تنطر ہے اس میں کھئی بار موڈی جی موڈی جی کا چہرہ لے کر 2014 رہے تھے نا پیم شکلہ جی موڈی جی چہرہ لے کر آپ 2014 سوال سوال جی پیم شکلہ سے ایک واجب سوال ہے کہ 777 سوال سوال پردیش میں ہیں آپ بلایا ویدھا جل کی بیٹھے کر لیتے اس میں ایک آدمی کا نام تیہ کر لیتے پھر آس آدمی کو بلاتے آپ نے بھی پہلے بلا لیا ویدھا جل کی بیٹھے کو اس کے مطلب نہیں تا اس کا سوری سوری آنچل جی میں ایک منٹ لینا چاہتا بہت کو اپنا پوائنٹ رکھے بیٹھے کر کے ملائم سنگھ پتر رہے اس لئے وہی ہوں گے اس لئے سماج با دی پارٹی کم سے لوگ تندر کی دوائی نہ دیں جہاں پر ون شوات کچھ نہیں ملے گا جی جی بہت قویق لی مجھے باقی گیس کو بھی چرچہ میں جوڑنا ہے جی تو جی ایسا ہے دو بات موڈی جی نے ہمیشہ وکاس کی بات کی سوش آشن کی بات کی اور خاص کر یوپی میں کی آپ دیکھو گے ایک ودائیک کو بھی لیا آدھر شکلہ جی بتائیں کہ آدھی یوگی تنات پر حتی کروانے کارو بھی نہیں یہ بتائیں کشو پرساند موری پر یہ کارو بھی کنی ہے اور ساگی لوگوں تو پت پہ بھی مٹھانا ہے میں سمجھ ساؤں کہ یہ کسی راج نتی موڈی جی لانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہٹ دیجئے ٹھیک ہے امی کارو جی آپ چرچہ میں آپ جو رہا جی جو 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 جی بہت کلیر ہے چاہنک سی چوبیس گھنٹوں میں گھٹنا کرم اس قدر اتنی تیزی سے بتلا کی اچانک سے یوگی آدھت تنات کا نام سامنے آ جاتا ہے ان سے پہلے دلی بلایا جاتا ان کو چارٹر پلین کے ذریعے سان صد ہیں ان کا اس ودھائی دل کی بیٹک میں رہنے کا کوئی سب پہلے جاتا پہلے بیٹک پہلے بیٹک پہلے جاتا تھا تو یہ نومینیشن ہے مکھے منتری کا الیکشن تو ہے یہ میں نہیں مانتا ہوں پہلی بات لیکن اس میں مجھے ایک اور بندو پیاس چرے ہوا جہاں تک میری سوچنا ہے چار بج کے پیت آلیس منٹ میں پارلیمنٹری بورڈ کو یہ سوچنا دی جاتی ہے آدیت تینات جی کے بارے میں اور پردھان منتری نریندر موڈی جی کے پہلی پسند یہ نہیں تھے یہ بھی مجھے معلوم ہے وشوہ ستروں سے تو آخر یہ کس نے لیا مجھے ایسا اوور آلیس میں لگتا ہے کہ سوچی سمجھی رنمیتی کے تحت اپنے جو ہیڈلائن دیا بہت خوبصورت ہے کیا ہندوتو کا پریوک شالہ بننے جا رہا ہے اتر پردی کیونکہ ہندوتو ایک وننگ کمبینیشن ہے اور انوبھا ہو یا نہ ہو مہنط جی کو لیکن چناؤ لڑنے اور جیتنے کا مجبوری مانا جائے کیا بی جی پی کی یوگی آدھتینات کو مکھے منتری بنانا ارون آپ وہاں پر موجود تھے سکھ بگاہت پر نظر رکھی ہوئی تھی اور جس سہائی جی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گھٹنا کرم بہت تیزی سے بدل رہا تھا اور کہ نیپندر پردھان منتری کاریالے میں سچیو ہیں انہوں نے بھی لکھنو میں رہنے کا کام کیا اور دو دن تھے وہ یہ بڑی مہترپون بات ہے اور اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ایک بڑا فیڈ رہنے کرنے کام لی لیا اور 2019 میں یہ ان کے لئے کافی کارگر ہوگا کیونکہ جنتہ کو بہت اپنی چھا ہے ہم وہ پر ایڈکشن نہیں کرتے ہیں لیکن انصار رضا صاحب اب چرچہ میں آپ کو لانا چاہوں گی میں کہ جس طرح سے ہندوتو کی پر شالہ بنایا جارہ ہے سب کے اپنے اپنے ویوت ہے ہماری سوچا گئے یہ جو یوگی آدھتنا صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے چیف منسٹر ہو گئے ان کی عزت ہماری ذمہ داری بن گئی جہاں تک ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے جس دن اتر پردیش کے چناؤ کے ریجلت آئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے پرائی منسٹر نے یہ کہا جب بڑے پیڑ پر پھل لگتے ہیں تو وہ شاگ جھگ جاتی ہے یہ سنکیت یہاں سے ملنا شروع ہو گئے تو کوئی سمجھے اس چیز کو یا نہ سمجھے لیکن اب رہا سوال یوگی آدھتنا جی جی کا تو میں مصواز کے ساتھ پیسر سر 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 پر انڈیا نیوز کے ساتھ مخاطب ہو رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے ونکا یا نائیڈو کی پریس کانفرنز میں حالا کہ وہ بالکل چک تھے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرپ پور وق سر 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 بنانے کے لئے ہمیں آمن تک کیا ہے راج بن میں کورنر ساپ کے مارک درشن میں اتر بدیس دیکاس کے پت پر اگر سر ہوگا اتر بدیس میں سر کافیت کورن ہوگا تو اتر پردیش میں سشاسن لائیں گے یوگی آدھ تینات یہ کہا انہوں نے رانہ یشون جی ویسے اب جا کر یوگی آدھ بہت کوئک لی سر ارے ایک کس منٹ انتظار کروانے کے بعد بھی آپ ہم سے یہ بات کہیں گی تو کیسے ہوگا یوگی آدھ تینات صاحب کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے میں ایک بات بتا دوں نینی دن موضی صاحب کے سوچ کے بارے میں ہندوستان کا مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ 2000 جو جو گجرات ہوا ہے وہ ہم بھول لے کی کوشش کر رہے تھے آج یوگی آدھ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں اتر پردیش کا جو جنادیش ہے وہ ایسے ہی بیانوں کی کا نتیجہ ہے کیا چلا ہے اتر پردیش میں چلا ہے پشت کرن کی نیتی جو رہی ہے پچھلی سرکاروں کی اس نیتی خلاف لامبند ہونا چاہیے سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے اس کے پہلے جو آپ کا سب سے بڑا طبقہ ہے اس کی اندیک ہوئی جو سب سے چھوٹا سنکھر طبقہ ہے اس کے بارے اس خیریت پوچھ گئے اس کے بارے میں نیتیاں بنائی گئی اس کے بارے میں سب کچھ ہوا اس لئے شنشان قبرستان کا معاملہ آیا اور اتر پردیش کے لحاظ سے اس سرکار کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں اگر وکاس بھی کرنا ہے تو ہم یہ مان کے چاہے کہ کبرستان ہار گیا شنشان گھر جید گیا اس ملک میں تھوڑی سنجیدگی سے چلنا پڑے گا اگر پردھان منطری کو لگتا ہے وکاس کے ذریعے ہی ملک تل سکتا تو وکاس وہ کریں گی لیکن اتر پردیش نے اپنی فطرت جیسر کی بنا کی ہے اس فطرت کے مطابق وہاں ان کو اپنا نیتہ دینا ہم صاحب تین آدمی کے نام آئے ہے ایک سو پچیس میں سے کوئی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں یوگی آدھ تنات پر اگر آپ انگلی اٹھائیں سوچنے کہ رہا ہوں جس طرح کے حالات جس طرح کے جذبات آپ لوگ باہر دکھاتے ہیں اسی کا نتیجہ تیس سو پچیس سی رانا صاحب در کے تو نہیں رہ سکتے نا ایک در نی کی بات نہیں انسا رہ سا ملک میں جب کبھی بھی آپ ایسی ستی آتی ہے جب کوئی پھل دار ہونے لگتا ہے تو جھ رہ چاہیے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں اپنے سنگٹھن کے لوگوں کو ایک بہتر سندیش دے رہے تھے آپ نے یوگی آدھی تنات کو سندیش جوڑ دیا یہ انٹرپیٹیشن آپ لوگ کرتے ہیں یہ غلط سنگٹ دیتا ہے غلط سندیش دیتا ہے اگر انہوں نے کہا بڑی شاہ پر جب جھو جاتی ہے تو یوگی کو جواب دینا ہوگا کہ آخر کار اتنے بڑے فرائر برائن نیتا تھے اتنے بولد افتار ہے یوگی آدھی تنات کہیں کلیم بولد بی جی پی کو تو نہیں کر دیں گے اپنے بیانوں سے ان پر بھی ہم آئیں گے لیکن ایک چھوٹے سوٹے سوٹے کے ہر کی پوڑی پر ہندو وں کے علاوہ گیر ہندو وں کا جانا پوری طرح سے بیان ہونا چاہیے شارو خان کی تلنا انہوں نے حافظ سعید سے کر دی پریم شکلہ جی انہوں نے یہ تک کہا پشمی یوپی کو بھوشکہ کشمیر نہیں بننے دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا جو لوگ یوگ کا ویرود کرتے ہیں وہ بھارت چھوڑ دیں اب یوگی کا ویرود کرنے وارے تو آپ پاکستان سیدھا پہنچا دیں گے مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ ان کے بیان ہیں یوگی عدیت تینات کے کیا اب اتتر پردیش میں سبکہ بنا کشمیر کی طرح جو بنا رہے تک بنا رہے دنگے تھی ان کے نیتاؤں کو جانے تک نہیں دیا گیا تو بچا کیا تھا مجھے نگر میں سماج بادی پارٹی کی سرکار محمد آزم خان کھر کر کے جس طرح سے دنگے کر رہے جو سامنے بات آئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کیسے بیزار دیں گے تو ایسے میں بیت بہت بہت نیتیوں کو بے نکاب کرنا مجھے لگتا سچا راستوان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یوگی جی کی باتوں کو سندرب کے بیان دیکھیں گے تو آپ کوئی بات گلت نہیں جی تو مسلمان کی لگتیا لے کر گیا اس میں کیا سندرب نکال نکال ہم وہ بتا دیجئے ذرا ایک کے بدلے میں سو لے کر کہ ایسا ہے کہ اندو مائلہ پر بلات کار کریں گے مالک کہتا ہے کون کہتا ہم سو مسلمان اپراد ہو جائے جتنے بیان میں نے پڑے آپ کو سب صحیح لگ رہے ہیں ایسا ہے تین بات ہے سندر دیکھیں گے آپ نشکر پر نہیں آج سکتا کسی بھی آگے اگلے دو سال پر بھاشا اور شہلی رہنے والی ہے پریم چکلا جی ڈنکے کی چھوڑ پر بولی نا پھر آپ کے اتر پر بھاشا شہلی یہ رہی ہے بھاشا شہلی رہا تھا ان کو سے نروازی ہوں بھی طرف سے نہیں شہلی ہم نے کھر آگے تھا آپ نے پریم شکلا جی اگر آپ کسی کو ملک خیر آرہ رہے ہیں آپ پاکستان سے لے آؤ پاکستان سے لے آؤ جی تو جی سنجی جی سنجی جی سنجی سنجی شکلا جی سنجی 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 جی سنجی کچھ کہنا چا رہے کب سے ہلی اٹھا کے کھڑے ہو ہیں جی میں دو باتیں پریم شکلا جی سنجی کرتا ہوں جو پردان منتری جی نے کہا جس پیڑ میں چیز ڈالی میں پھل لگتے وہ تھوڑا جھکتا ہے آپ کی شیلی کئی بھی جھکی بھی نہیں لگی شکلا جی آپ اور کڑک لگ رہے جو ہوا تیز ہوا میں ٹوٹنے والے دوسرا دوسرا جہاں تک میرا آج تیلی ویجن سے اور اندین سمروز ہے جب مینڈ ملتا ہے تو مینڈ اس بات کا ملتا ہے کہ چناؤ میں باتیں کیسی ہو آپ کا پروگرام ہندو مسلمان پر دکھتا ہے یہ پروگرام ان کے وعدوں پہ ہوتا ان کے گھوشتہ پتر پہ ہوتا پردان منتری نے جو باتیں کہیں اس پہ ہوتا کسانوں کی استطی پہ ہوتا یہ ہندو مسلمان میں اس دیش کو برباد کرنے میں لگنے والے یہ لوگ بہت رہی سوال اٹھا رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں شکلا مجھے ایک چیز بتا دیجے کہ آپ نے آج بینکریا نائیڈو صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا صرف ایک لکش ہے وکاس 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 مجھے یہ خرپیا کر کے بتا دیجے پانچ کام گنا دیجے جو یوگی آدیت تینات نے وکاس کے ہوا وہاں پر fertilizer کار کان 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 میڈکل کولیج سیم گورکش ناط پیتا دیشور کے آد پرارم بوا جو بکاس کار مکہ منتری بنتے ہی ڈال ڈال نے ہندو یوہ واہنی کھڑی کی وکاس کے لیے کیونکہ میرے کو کچھ یاد نہیں پڑتا ہے کہ یوگی آدیت بیان جو بیان سی سی ڈال بیان آزم خان کان ایسے لوگوں کے ذریعے خلاب کھڑا ہو کر آپ وہاں کھڑا سن چلائیں گے کھا اسی طریقے سے وکاس کی روپ نکھا وہاں تیار کریں گے یوگی آدی تناث جو چھو موسیقی 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 مستس گھر میں کئی سیکڑوں بچے ہر سال مرتے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور وکاس کی بات سب ہی کر رہے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی ایڈیا کو پرابہت کرتا ہے گورک پور اور پوروانچل کے ایڈیا کو پرابہت کرتا ہے کیا کیا یوگی عادتینات نے یوگی عادتینات کے پاس پہلے تو جو آپ کا سواست ہے وہ سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے تو جو اکھیلے اسی نیادوں سے پروش پوچھا جانا چاہیے وہ اب یوگی جی سے پوچھ رہی ہیں پھر میری یوگی جی نے سانسٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ایک سانسٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے صحیح ایک ہی کرتن کیا اور ایمز کا کینر گوڑک پور مکلد ہے پھر کبھی کرتے ہیں آپ کی پیل جان لیجائے اور راج کا بھی سو ہے اور اکھلیس زیادہ امانہ وطی انہیں کے کارکل میں مستس کی جو انہیں ہزاروں لوں کے ساند لیے اور ان لوگوں نے جو ہے سانسات کی کوئی سمجھانے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا پھر یاد رکھنا سنجیو مشرا یاد رکھنا آپ تولنے کھڑا ہو گیا میں جوڑ جوڑ سے بولوں گا پھر آپ اتر نہیں سننے اگر ٹی وی اور ڈیویٹ میں کرے گا پہم شکلہ جی میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا یہ بھاشا ٹھیک نہیں ہے دیکھیں آپ تو خود کہتے ہیں لوگ تنترین بات ہوئے ہیں مدان منتری موٹی کہتے ہیں آنچان ان کی بھاشا اچھی ہے میں وہ اتپرسناب اسے پوچھ رہی ہیں اتر وہ دے رہے ہیں یہ پردان منتری نے جو جانبا پھر لگتا ہے شکلہ جی یہ تیز تیک رہا ہے مشرا جی رانہ جی رانہ جی آچال یہ چرچہ چلتی رہے گزر لگتا ہے کہ تیکھی بحث لیکن ایک چیز جو درسکوں کے لیے حاصل بڑی ضروری ہے کل صبح دو بے سپردگران ہیں ایک بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پورے پوروانچل سے آپ نے مکھ منتری گورہ پورہ کر دیا دو آپ نے مکھ منتری کر دیا ایک لکھنو سے ایک الہاباد سے پورا پوروانچل آپ نے کر دیا تو کابلیٹ کہاں جائے گا میرا اپنا نمان یہ کہہ رہا ہے کہ کابلیٹ میں پشم اور بندیل کھنٹ کے لوگوں کی نمائندگی زیادہ ہوگی اس بار کی اور ایسا مجھے لگنے لگا ہے پشمے اتر پردیش میں اب سنگیز سنگھ سو میں اب شکانت شرما جیسے لوگ ہوں بندیل کھنٹ میں چار پانچ لوگ ہیں ایسے وجندار لوگ تو ان کی بھی جگہ ہو سکتی ہے تو یہ کابلیٹ کس طرح کا ہوگا یہ ابھی اپنے آپ میں سوال ہے یہ ابھی سنکیت لے گا کہ یوگی آدھے تناتھ کس طرح کی ٹیم کے ساتھ اتر پردیش میں کام کرنے جا رہا ہے جی بلکل میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا دیکھئے تین لوگوں کو ہائلائٹ کیا گیا ہے یوگی جی کو اور موریہ صاحب کو اور شرما جی کو میں ایک بات نہیں سمجھ پایا ہوں جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ تین آدمی کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس پردیش میں ایک مکمنتری دو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی پردیش میں دو مکمنتری ایک مکمنتری اس کا مطلب ہے کہ یوگی جی کو زبردستی سمجھ پایا ہے بھروچہ اور پر ہے نہیں پریم شکلہ جی ریاکشن یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی کارن پوچھ رہے ہیں سر سمجھ دان کے تحت سوال بھی نہ کر سکے ہم غلط بات رہی ہیں ہمارے پاس تین سو پچیس وضائقوں کے ساتھ ایک بھی نہیں مکمنتری کے لیے تین سو پچیس میں سمجھ روکاس کے لیے سمجھ روکاس کے لیے ہم کو جو ہے ید بھی کیندری کرن ستا کا کر رہا ہے کوئی تو اس کو کرپا کر کے جو ہے یہ اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں آپ لوگ وہ ہینتہ جو ہے دھوکا کر رہے ہیں مدر پردیش کی جنتہ پر پیٹھ گے اس لئے کوئی بھی سوال پوچھنے کا دیکھار آپ کو سکتا ہے لیکن اس سے جو ہے یہ تین سو پچیس جو ہے میں نے بھیجے ان کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ آپ لوگ ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ پچھلے چوبیس کے آٹھالیس گھنٹے سے منوت سنہ کو میں نے بار بار دیکھا بائٹ دے رہے تھے کیشو پرساد موریا کو دیکھا بار بار بائٹ دے رہے تھے لیکن یوگی عددتینات بلکل چپ بیٹھے ہوئے تھے بطلب ہارلی انہوں نے آکے کچھ میڈیا کے سامنے کچھ کہا مجھے تو وہ وکرم اور بیتال کی یاد آ رہی تھی کی بیتال تُو نے کچھ کہا تو میں اڑا تو کہیں نہ کہیں یوگی عددتینات کو بی جے پی کے آلہ کمان نے اور پردھان منتری موڈی نے یہ سندیش دیا کہ مو اب کم کھولیے گا اور اپنے بیان ایسا ہی ہے اچل جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا تھا کہ سنگ کی طرف سے اشارہ بہت بڑا رہا ہوگا یوگی عددتنات کو مکمانتری بنانے کا اور یہ ایک بڑی وجہ مانی جا سکتی اس میں کوئی دورہ نہیں یوگی عددتنات جب زبان کھولیں گے تو لازمی ہے کہ وہ تیکھی ہوگی اور وہ چونکہ عادت نہیں ہے ابھی بطور مکمانتری بولنے کی یا جمہدار ناغری کے طور پر بولنے کی وہ جس طریقے سے بولتے رہے اس لئے ان کو کہا گے کہ آپ زبان کم چلائیے گا آپ ابھی فیلحال اپنے کام پر دھیان دیجئے اوہدہ سنبھالیے دیرے 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 سیکھ جائے کہ مکمانتری کو بولنا کیسے چاہیے فیلحال آپ کا ذمہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے آپ کے ذریعے ہم اترپردیش کو پیوکشالہ میں تبدیل کرنے جا رہے اور یہ پیوکشالہ جو ہے 2019 میں کام آئے گی یا ذمہ داری آپ پھیک سنبھالیے بلکل آپ سب ہمیں ایسا چرچہ میں جوڑے بہت بہت شکریہ تو اترپردیش کے نئے مکمانتری ہونے جا رہے ہیں یوگی عادت تینات کل ان کا شپر گرینڈ سمارو ہے اب بڑا سوال یہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا کیا موڈل رہنے والا ہے اور کس طرح سے یوگی عادت تینات لائیں گے اترپردیش کے اچھے دن آپ سب ہمیں ایسا جوڑے بہت بہت شکریہ بڑی بیس میں فلال اتنا ہی خبوں کا سلسلہ جاری ہے